اسلام علیکم لیول ٹو میں آپ کی ٹیچر سمانہ کازمی فیلکن ہاؤس گرمار سکول کیمپس نائن سے میٹ کرتی ہوں لیول ٹو آپ لوگ بلکل ٹھیک ہوں گے اور اپنا بہت سارا خیال بھی رکھ رہے ہوں گے تو لیول ٹو آج جو ہم اپنا نیا سبق شروع کرنے جا رہے ہیں وہ ہے آپ کے میکاتے آخر کا پہلا سبق جس کا نام ہے سبق چاند کی سیر تو چلیے بلند خوانی شروع کرتے ہیں صفحہ نمبر 146 سبق چاند کی سیر علی کی دادی جان اکثر اسے میرا چاند کہہ کر بلاتی تھی علی دادی جان سے پوچھتا آپ مجھے چاند کیوں کہتی ہیں میرا نام تو علی ہے دادی جان مسکرا کر جواب دیتی بھائی میں تمہیں چاند اس لیے کہتی ہوں کہ تم چاند کی طرح بہت پیارے ہو گرمیوں کی ایک رات علی اپنے گھر کے سہن میں سونے لیٹا تو اسے نیند نہیں آ رہی تھی آسمان پر خوبصورت چاند چمک رہا تھا اور تارے بھی جگمگا رہے تھے چاند کو دیکھ کر اسے نرسری جماعت میں پڑھی ہوئی نظم بار بار آنا چاہتا ہوں آپ کو قریب سے دیکھنا چاہتا ہوں چندہ مامو کی آواز آئی یہ کون سے مشکل بات ہے ہم ابھی ایک چھوٹی سی چاند گاڑی بھیج دیتے ہیں اس میں بیٹھ کر آ جاؤ اور ہاں اگر اپنے ساتھ کسی کو لانا چاہو تو لے آؤ علی سوچنے لگا کسے لے جاؤں سب تو سو گئے ہیں ایسا کرتا ہوں اپنے خرکوش کو لے جاتا ہوں پھر اس نے ایسا ہی کیا تھوڑی دیر میں چاند گاڑی بھی آ گئی اور وہ دونوں اس میں سوار ہو گئے کچھ ہی دیر میں وہ چاند پر پہنچ گئے چلو اب گھوم پھر کر چاند کو بھی دیکھ لیں علی اپنے خرکوش کے ساتھ چاند گاڑی سے اترا ارے مگر یہ کیا اتنی مٹھی اتنے پہاڑ اتنے بڑے بڑے غار اور اتنا دھیرا ارے چندہ مامو آپ کی روشنی احتیاط سے گود میں لیے چل رہا تھا ہر گوش میاں بھی سہمیں سہمیں تھے پھر چندہ مامو کی آواز آئی پیارے علی تم اداس مت ہو میرا اور میرے بھائی سورج کا کام تو روشنی کو تمہاری زمین تک پہنچانا ہے اس لیے کہ زمین پر انسان رہتے ہیں اور اللہ تعالی نے ہمیں انسانوں کی خدمت کے لیے بنایا ہے میں رات کو روشنی کرتا ہوں مسافروں کو راستہ دکھاتا ہوں آپ جو میٹھے میٹھے پھل کھاتے ہیں ان میں مٹھا آس میری روشنی سے ہی آتی ہے علی کا دل یہاں نہ لگا اور وہ پھر سے چاندگاڑی میں بیٹھ کر اپنی زمین پر آ گیا فجر کی ازان پر اس کی آنکھ کھلی تو تھنڈری ہوا چل رہی تھی تازہ پھول کھلے ہوئے تھے سب پودے لہ لہا رہے تھے پرندے گیتگا رہے تھے اور وہ سوچ رہا تھا سورج چاند اور ستارے سب اچھے ہیں مگر ہماری زمین سب سے اچھی ہے تو بچوں دیکھیں علی کو کتنا شوق تھا کہ وہ چاند کی سیر کرے لیکن جب وہ چاند پر گیا اور اس نے وہاں کے حالات دیکھے تو اسے احساس ہوا کہ نہیں ہماری زمین بہت اچھی ہے اور اس نے جو جو چاند پر حالات دیکھے حقیقت میں چاند ویسا ہی ہے ٹھیک ہے تو علی واپس آیا اور اپنی زمین پہ رہنے کا خدا کا شکر ادا کرنے لگا تو لیول ڈو آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے اس سبق کو گھر میں دو سے تین دفعہ پڑھنا ہے لازمی اور پڑھنے کے بعد آپ نے اپنی کوپی میں سب سے پہلے انوانی صفحہ بنانا ہے صفحہ اس کا صبح چاند کی سیر کا ٹھیک ہے بہت پیارا سا ویو بنانا ہے اچھا سا اس کے بعد دس مشکل الفاظ لکھنا ہے انڈیکس بھی منٹین کیجئے گا ٹھیک ہے اپنا خیال رکھئے گا اور کچھ نہیں سمجھ جائے تو لازمی پوچھئے گا بہت پیارا